بیٹیاں بھی آج کل بیٹوں سے کم نہیں ہیں جنہوں نے کچھ بننا ہوتا ہے وہ بہت کچھ بن کر بھی دکھاتی ہیں اور میرا تو یہ بہت چھوٹا سا پروجیکٹ ہے جو میں نے کیا ہے جہاں پہ شیر شاہ سوری کا کافلہ یہاں پہ ان ہوا تھا اور جیٹی روڈ کے راستے اس نے پورا ایریا کنکر کیا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ یہ وہی جگہ ہے یہاں پہ سکندر آزم جس جگہ سے گزرا ہے بلکل اسی جہاں پہ الیکزنڈرہ ریسٹورنٹ موجود ہے اور میں یہاں آ کر کام دیکھ رہی ہوتی تھی کھار پینٹر کا بھی کام کیا ہے خود کیلے خود لگائیں ہیں پلستر کے کام سارے خود دیکھیں سب آپ ان کے سب کچھ خود کرنا پڑتے ہیں تو بس وہاں سے پھر یہاں پر آ کر کام دیکھنا کرنا میں چوبیس چوبیس گھنٹے سمجھنے کام کرتی ہوں اپنی نین پوری کرتی تھی آپ یہ چودی صاحبہ سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی جرنی کیسی رہی اور اس کھندر کو انہوں نے اتنا بڑا محل کیسے بنا دیا دیجنل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں ہم موجود ہیں الیکزنڈرہ ریسٹورنٹ میں آفیا چودری کے ساتھ جنہوں نے تھان لی تھی کہ میں نے صرف ملازمت نہیں کرنی میں نے زندگی میں کچھ کر کے دکھانا ہے میں نے کچھ بن کے دکھانا ہے انہوں نے ملازمت کے ساتھ ساتھ ایک ریسٹورنٹ شروع کیا الیکزنڈرہ کے نام سے جس کو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں خاصہ ان ہے لیکن جو اٹموسفیر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ الیکزنڈرہ پہ آئیں گے تو آپ کو آس پاس کیا ملے گا آپ پاکستانی یہاں پہ چھوڑ کے سارا کچھ اپنا جو رچ ہسٹری ہے کلچر ہے چھوڑ کے تھائیلینڈ جاتے اور تھائیلینڈ والے اسلام آباد کے اس جگہ پہ آتے ہیں جو یہاں ہم موجود ہیں بودہ کیوز کے بلکل پاس اور ایک ایسی جگہ کے پاس جہاں پہ شیر شاہ سوری کا کافلہ یہاں پہ ان ہوا تھا اور جیٹی روڈ کے راستے اس نے پورا ایریا کنکر کیا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ یہ وہی جگہ ہے یہاں پہ سکندر آزم جس جگہ سے گزرا ہے بلکل اسی جہاں پہ الیکزنڈرہ ریسٹورنٹ موجود ہے آپ یہ چھوڑی صاحبہ سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی جرنی کیسی رہی اور اس کنڈر کو انہوں نے اتنا بڑا محل کیسے بنا دیا اور ان کو کیا کیا خطرات تھے کیا کیا دشواریاں وہ سامنا کرنا پڑی اور اس وقت وہ شیفٹ بھی ہیں کورسٹ بہت سارے کی ہیں ساری سکسیس ٹوری اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہے گا آپ کو جاننے کو ملے گا اسلام علیکم بایکم السلام کیسی آپ میں ٹھیک ہوں ویسا آپ کیسے ہیں سب سے پہلے تو میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیوں لوگ جانتے ہیں آپ تو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہیں لیکن وہ سارے لوگ جانتے ہیں الیکسندرہ کے حوالے سے اپنے بارے میں بتا دیں تعلق کہاں سے ہے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور یہاں تک کیسے پہنچ گیا اویس میں بسیکلی تو لاہور سے بھی لانگ کرتی ہوں لیکن بہت عرصے سے میری فیملی اور ہم سب یہاں پر سیٹل رہے ہیں اسلامباد میں تو میری ارلی ایڈیوکیشن افکرس لاہور سے ہی ہے اور ہائر ایڈیوکیشن ساری اسلامباد سے ہے اس کے بعد بس فارنمیشن میں میں نے کام سٹارٹ کیا تو ابھی تک وہیں پر ہی کام کر رہی ہوں تو بس اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے پلان کیا تھا یہاں پہ جیسے کہ میں بہت پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مجھے یہ جگہ بہت اچھی لگی تھی بس وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آنکھ اور ایک دماغ ہوتا ہے جو پہچانتا ہے ان چیزوں کے کہ یہاں پر کیا چیز بن سکتی ہے اور آپ کیا چیز create کر سکتے ہیں تو بس میں نے بھی پلان کیا کہ یہاں پر کچھ طورہ سا بنانا چاہیے ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے آپ نے مہم جو مجھے بتایا کہ آپ نے یہ زمین خریدی دوہزار بارہ میں ابھی تک یہ ایریا ایسا ہے بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پہ تو گاڑی والے نہیں آتے تھے آپ نے کھنڈر کو محل بنا دیا تو کسی سے موٹیویشن ملی تھی کسی نے آپ کو گائیڈ کیا تھا یا اکثر ایسا ہوتا ہے دادا جی جاتے پہ ایک وسیعت کر گئے تھے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے میری جگہ پہ کہاں سے کوئی مووی دیکھ لی تھی نہیں دادا جی تو اللہ ان کی مخفت کرے بہت پہلے سے ان کی ڈیتھ ہوگی تھی آئی ویش کہ آج وہ زندہ ہوتے گرین پیرنس وہ دیکھتے اپنے نواسے نواسیوں کی پوتے پوتیوں کی سکسیسفل سٹوریز دیکھتے اور بہت پراؤڈ فیل کرتے جسنا بھی میرے فادر یہاں پر آکر بیٹھتے ہیں اور بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں آپ سب بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر میں کر سکتی ہوں باقی سب بھی کر سکتے ہیں یہ جگہ اتنی خوبصورتی ہے ہم بہت عرصے سے سب فیملی یہاں پر ہم جسٹ گمنے پھرنے آتے تھے میری ایک سسٹر ہے انہوں نے ہسٹری پڑھی ہوئی تھی بس انہی سے ہی میں سنتی تھی شیر شاہ سوری محمد بن قاسم اور یہ ساری نام تو میں نے جب ہم نے یہاں پر پروپرٹی پرچیز کی تو اس کے بعد بس میں نے سوچا کہ مجھے پہلے ہسٹری پڑھنی چاہیے میں نے اس پڑھنی پڑھیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشنل سسٹم میں ہمیں اس طرح چیزوں کو نہیں بتایا جاتا ہسٹری نہیں بتایا جاتی تو میں نے اس ایریے کی جو ہسٹری تھی اس کو میں نے ڈسکور کیا بکس آپ نے دیکھی ہوگی میں آپس میں پڑھی ہوئی ہیں ابھی بھی تو میں نے پھر یہاں پر پلان کیا ٹو یہیرز پہلے کہ مجھے کچھ یہاں ایکٹیویٹی کرنی چاہیے تو گمن نے پھر اس کا جب لیکسینڈر روٹ اس کا کر دیا نام تو میں نے پھر اس میں نے اپنے ریسٹر کیونکہ بینگا فیمیل جنڈرک طرف بھی آتے ہیں اچھا ہوئے سب سے بیسیک چیزیں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی پنی فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے دیکھیں اللہ تعالیٰ تو آپ کی مدد اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہمیشہ سے ہوتی ہے اگر آپ خود سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرے اندر پیشن تھا مجھے شوق تھا کہ مجھے کچھ یہاں پر بنانا چاہیے کچھ ڈیفرنٹ بنانا چاہیے یہاں پر سب ٹپیکل کام کر رہے تھے یہاں چونکہ جیسا کہ ہم پہلے بھی زکر آپ کو وزیٹ بھی کرباؤں گی یہاں بودھا کیفز جو ہیں شیشہ سوری کا جکوہ ہیں وہ ساری چیزیں تو یہاں پر میرا سارا سرکل فارنرز کر رہا ہے تو یہاں تھائیلینڈ سے سری رنکا سے جاپان سے اور بہت ساری کنٹری سے یہاں لوگ آتے ہیں ٹوریسٹ آتے ہیں یہاں وزیٹ کرتے ہیں ہمارے بودھا کی ان لوگوں کو اگر ہماری اس ہسٹری کا پتہ ہے تو پاکستانیوں کو کیوں نہیں بتا ہم سب کو آنا چاہیے اپنے بچوں کو لے کر آنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے ہماری ہسٹری سے awareness ان کو بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں کیا کیا چیزیں ہیں تو مجھے اپنی فیملی کی بہت سپورٹ رہی ہے پیرنس کی بہت سپورٹ رہی ہے کتنے کتنے گھنٹے یہاں پہ کام کیا اور کیا کیا کام اپنے آپ نے ہاتھ سے کیا میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ تو جگہ ہی نہیں ہے وہ جو دوہزار بارہ میں ہونی چاہیے تھی تو کتنے گھنٹے یہاں پہ آپ نے کام کیا اور کیا کیا کام کیا دیکھیں اپنے کام میں تو پھر گھنٹوں کا حساب نہیں ہوتا تو آپ کو میں جائے بات ہے میری جوبی سرویسیز بھی ساری ساست رہی ہیں تو بس وہاں سے پھر یہاں پر آ کر کام دیکھنا کرنا میں چوبیس چوبیس گھنٹے سمجھنے کام کرتی اپنی نیند پوری کرتی تھی اور نیکس ڈے دوبارہ سے پھر فریش ہوکے دوبارہ سے پھر مجھے اپنا پورا ڈے اور اپنا اس پروڈجک کو بھی دیکھنا تو یہ ساری چیزیں میری سانسات چلتی رہی ہیں مجھے ہنڈر پرسن دینا پڑا مجھے خود ڈریپس لگی ہوتی تھی اور میں یہاں آ کر کام دیکھ رہی ہوتی تھی میں نے کار پینٹر کا بھی کام کیا ہے کیلے خود لگائیں ہیں پلستر کے کام سارے خود دیکھیں سب کچھ خود کرنا پڑتے ہیں یہ واقعی آپ کے مزدوروں والے ہاتھ ہیں یہ بتائیں جو آس پاس کے لوگ آپ کو دیکھتے تھے تب وہ کیل لگاتے ہوئے پینٹ کرتے ہوئے کیا کہتے تھے دیکھیں اپنی ٹیم کے ساتھ میں خود ہنڈر پرسن میں خود بھی دیتی تھی مجھے شوک تھا یہ سب کرنے کا بسکلی میں خود بھی آرٹسٹ ہوں میں پینٹنگ کرتی ہوں سکیچنگ کرتی ہوں تو یہ سب چیزوں کا شوک تھا کہ میں دل تھا کہ میں نے ہاتھ سے ہر چیز میری موم بھی ہمیشہ ماشاءاللہ سے وہ بھی بڑی ٹیلنٹڈ ہیں ہم سب ماشاءاللہ سے پوری فیملی بہت فل آف ٹیلنٹ تو اللہ نے شاید مجھے موقع دیا کہ اپنے اس ٹیلنٹ کو یوز کرنے کا تاکہ ہم اپنی سوسائٹی میں کچھ اچھا کر سکیں تو الحمدللہ یہ پروجیکٹ کھڑا کی ہے اور سب کو یہ بتایا کہ جو فیملز ہیں وہ بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں آپ نے ذکر کیا الیکزنڈرہ کا الیکزنڈر سے الیکزنڈرہ ہوا آپ نے مجھے ایک اور بیک اینڈ سٹوری بھی سنائی تھی کیا کہانی ہے الیکزنڈرہ نام کے پیچھے اصل سٹوری کے ایکشلی پہلے تو جو میں ورکنگ کاریچر میں سٹارٹ کیا تھا تب تو کوین مارگریٹ کے نام سے اس کے پیچھے بھی ایک میں پورا ایک ایمیج ہے میری موم کا ایک مائن میں تھا تو بس اس کو لے کر میں چل رہی تھی تو بس کرتے کرتے جب ہماری گمین نے اس کو الیکزنڈر روٹ سکندر آزم روٹ کا نام دے دیا چونکہ یہ سٹوریکل جگہ ہے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب گمین نے اس کو یہ سکندر آزم روٹ کر دیا تو میں نے پھر چینج کر دیا کیونکہ آپ ایک میں خود ٹوریزم کے پر کام کر رہی ہوں ومن ایمپاورمنٹ کے پر ورکنگ کر رہی ہوں تو مجھے یہ تھا کہ اس کو الیکزنڈرہ کیونکہ میں بینگ فی میل کام کر رہی ہوں تو اس لئے اس کو الیکزنڈر نہیں مجھے الیکزنڈرہ اس کو ہائلائٹ کرنا چاہیے تاکہ پورے ورڈ میں ہم اسیس کو آگے لے کر چلیں اور ساری لوگوں پتہ چلیں ٹوریزم یہاں پر آئے ہیں آتے بھی ہیں بالکل تو وہ یہاں ویزٹ کریں اور یہاں بیٹھیں اور اس چیز کو کیکہ وہ بہت جلدی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں الیکزنڈر کو آپ نے یہ بتایا آپ نے جوب بھی کی آپ نے یہ کام بھی سبالا آپ نے کچھ کورسز بھی کیے اپنے شیف کے کورسز کیے تو کہاں کہاں سے سیکھا اور کیا کیا سیکھا آپ نے اوہے سے میں نے پاکستان سے بھی یہاں سے بھی میں نے کورسز کیے فائیو سٹار جتنے بھی ہمارے ریسٹرنٹس تھے ہیں مریئرز، سرینہ کچھ اور جگہ بھی ہیں وہاں سے بھی میں نے پرائیوٹلی بھی کورسز کیے اور دبائی سے کچھ کورسز کیے تھائیلینڈ سے ڈیفرن کنٹری سے میں نے کورسز کیے لیکن بسک میری جو ٹریننگ تھی وہ یہاں پاکستان سے ہی تھی تو بس مجھے شوق تھا کرنے کا ابھی کتنا عرصہ ہو گئے آپ کو یہاں پر مجھے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیے وے ٹو یرز ہو گئے اس دسمبر میں پوری دو سال ہو گئے تھے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا اس لئے سب کی ریکویسٹ ہے یہاں جو بھی لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے سب آتے جاتے دیکھتے تھے اور میری پوری جرنی یہاں کے سب لوگوں کو پتا ہے کہ میڈم نے کس طریقے سے ان چیزوں کو بنایا اسٹیبلیش کیا اتنی پری جگہ بنائیں اب سب لوگ آتے ہیں یہاں پہ بہت اپریشیئیٹ مجھے کر آپ کھانے خود بناتی ہیں جی بالکل میں خود بھی بناتی ہوں کیونکہ میں نے خود سیکھا ہوا ہے اب سپیشلی جو میری عربین سویڈیشیز ہیں وہ بھی اور کچھ ہیں اب دیکھیں یہ ہے کہ آپ اکیلے تو نہیں کر سکتے ایتنا بڑا پروجیکٹ آپ اکیلے نہیں سنبھال سکتے اس لئے پھر میں نے آج سا بھی اپنی ٹیم بلٹ اپ کر رہی ہوں تو انشاءاللہ یہاں پر بہت اچھا ہم یہاں پر فوڈ بھی لے کر رہیں گے بہت سری چیزیں لے کر رہیں گے اور میں یہ بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر فیملی ایکٹیوٹیز یہاں پر زیادہ ہو رہی ہیں اور ایونٹس یہاں پر کروا رہے ہیں برڈ ایونٹس ویڈنگ ایونٹس کوپریٹ ایونٹس ہیں کوئی یہاں پر آنا چاہے نیچر کو انجوائے کرنا چاہے سکافت کو دیکھنا چاہے تو کھانے کے لیے پوری فیملی لے کر آ جاتا ہے تو پہلے سی بکنگ کروا کے ہو سکتا ہے سارا کچھ ہے جی میری کوشش تو یہی ہے میں ہمیشہ سے یہی بات ہائلائٹ کر رہی ہوں کہ ریکویسٹ بھی کرتی ہوں سب سے کہ جو بھی آئے یہاں پر پہلے سے ایک جسٹ کال کر لیں بکنگ کروا کر آئیں تاکہ یہاں پر ان کو بہت اچھے سے ٹویٹ کیا جائے ان کو اچھا فوڈ سر کیا جائے تاکہ وہ نیچر میں آ کے یہاں پر ایک تو نیچر بھی انجوائے کریں اور اپنا فوڈ اچھے سے انجوائے کر سکیں ایک سوال بڑا ٹیپیکل سا ہے وہ یہ بتائیں کہ آپ جو ارننگز ہیں پہلے بندہ جب کام شروع کرتا ہے اس کا ہوتا ہے میرے نا مائنڈ میں کاوز تو سمجھ لیا آ گیا سمجھ مجھا لیکن پیسہ بھی تو بڑا ایک ایمیٹر کرتا ہے گھر میں بھی کچھ لے کر جانے تو ارننگ کے حوالے سے دو سالوں میں آپ نے کیا عجیب کیا دو سالوں میں تو یہ پروجیکٹ بھی بنائی ہے تو اس پر تو لگائے جا رہے ہیں تو ابھی تک لگ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے جب سے سٹارٹ کیا مجھے اچھا ریسپونس مل رہا ہے اچھی چیز بنائی ہے تو اچھا ریسپونس مل رہا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس وجہ سے زیادہ لوگ آر کر دیکھ رہے ہیں کہ ان پہاڑوں کے اندر گھاروں کے پاس آکے ایک فی میل نے تنا بڑا پروجیکٹ کیسے کڑا کر لیا فیملی کی طرف سے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں کچھ تو کہتے ہیں نا بیٹی ہے پہاڑوں کے اندر جا رہی ہے انجان لوگوں کے اندر جا کے خود کام کر رہی ہے کبھی کسی نے ڈس ہارٹ کرنے کی کوشش کی نہیں ویس مجھے ہاں دوسروں نے شاید ڈس ہارٹ کیا لیکن اپنی فیملی نے نہیں میری فیملی ہمیشہ سے مجھے سپورٹ کرتی رہی میرے پیرنٹ سپیشلی میرے فادر وہ ہمیں بیٹیوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے تھے وہ ہمیشہ سے کہتے تھے ہمارے بیٹے ہیں میرا بیٹا ہے اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیشہ سے ان کی اپریسیشن رہی ہے اور بیک اینڈ پر ہمیں ان کی سپورٹ رہی ہے چلیں آپ ہمیں ویزرٹ بھی کروائیں گی آخری سوال ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی ان فیملز کو خاص طور پر ان بچیوں کو جو اب آتی ہیں اور ایک ملازمت کر کے تھک زیادتی ہیں کیا کہنا چاہیں گی کس طرح اپنا نام پیدا کیا جا سکتا ہے یہ جو ہم نے لوگوں کے ساتھ سکسس سٹوری شوئر کیے گو کہ اس میں بہت ساری سٹرگل ہے لوگ تو ابھی آپ کا ششکہ دیکھ رہے ہیں سٹرگل کیسے جا سکتی ہے اور کس طرح مقام بنایا جا سکتا ہے بیٹیاں بھی آج کل بیٹوں سے کم نہیں ہیں جنہوں نے کچھ بننا ہوتا ہے وہ بہت کچھ بن کر بھی دکھاتی ہیں اور میرا تو یہ بہت چھوٹا سا پروجیکٹ ہے جو میں نے کیا ہے لیکن فیمیلز پاکستان میں بھی اور مسلم پورے ورڈ میں پاکستانی بھی اور مسلم جو لیڈیز ہیں فیمیلز ہیں اور بہت آگے نکل چکی ہیں ماشاء اللہ سے تو بس وہی سوچ کے کہ وہ اتنے بڑے بڑے ایوین کی اتنے بڑے پروجیکٹس کر رہی ہیں اتنا بڑے کام کر رہی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تو اس لئے میں نے بھی بس سٹارٹ لیا اور میں نے کہا میں فیمیلز کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے اندر اگر ٹیلنٹ ہے تو آپ بس کوشش کریں اپنی کوشش نہ چھوڑیں آپ کرتے رہیں میں نے بھی زیرو سے سٹارٹ کیا تھا کرتے کرتے الحمدللہ اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کے سامنے اور فیمیلی کی سپورٹ میرے ساتھ تھی تو اللہ کی رحمت تھی الحمدللہ